السلام علیکم ویلکم بک مائی ٹو فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دھوئے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا ہوا رکھے بیورز آج میں بہت زبردست ہیلتی ڈرنگ بتانے والی ہوں آپ کو جو پی کے بہت زیادہ انرجی ملے گی اور آلو کی کتلیاں بناوں گی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے ہزبینٹ یہ لے کے آگئے تھے آڑو لے کے آگئے تھے اور اب میں اس کو کٹنگ کر کے سیف کر کے فریزر میں رکھ دوں گی کیونکہ یہ آڑو بھی لے کے آئے تھے بنانا بھی لے کے آئے تھے اور فالسے بھی لے کے آئے تھے تو فالسے میں نے فریش میں رکھ دیئے تھے یہ بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے بنانا خجور اور ہنی کا ملک شیک جو کہ بہت ہی زبردست بنے گا اور اس میں چینی ڈالنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اور دوسرے دن پھر میں یہ والا جوز بنا لوں گی اور فالسے کا بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم بنانا کا بنائیں گے اور اب یہ حسن وہاں چلے گئے تھے اسکول اس کے بعد کی روٹین شیئر کر رہی ہوں میں آپ سے اور یہ میں نے حسن کے ساری فیڈر بوائل کر لی اور آپ سوچ رہوں گے چارجہ فیڈر کیسے کیونکہ یہ زیادہ کھانا پرپیر نہیں کرتے پسند نہیں کرتے تو اس وجہ سے ان کو فیڈر دینی پڑتی ہے تو یہ فیڈرین کی اور یہ میں چانوال بوائل کر رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ بھوگ لگ رہی ہے ناشتہ نہیں صحیح طریقے سے کرا جاتا اور میورس یہ دیکھیں یہ میں آلو کا چھلک آلو کا چھلکہ جو ہے ریموف کر لیا اور اب میں اس کو کیوبز کی شکل میں کٹنگ کر لوں گی اور پھر اس کو ہم سیف کر کے فریزر میں رکھ دیں گے جب ہمیں بنانا ہوگا تو ہم فریزر سے نکال لیں گے اگر میں اس کو ایسی رکھ دیتی تو یہ دو تین دن بعد کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ پک جاتے اور پھر یہ خراب ہو جاتے اور میں اپنے نیو سبسکرائبے کا تھینکیو سو مچ کرنا چاہتی ہوں کہ میری ویڈیو کو آ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں ووچ کر رہے ہیں اور کومنز تو بہت زبردست کرتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے تو تھینکیو سو مچ اللہ پر آپ کو بھی ہمیشہ سہرمند تندرسی عطا فرمائے اور ہر انتیان میں کامیاب کریں ویورز یہ دیکھیں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آڑوں ہیں وہ کٹنگ ہو چکے ہیں اور میں کنٹینر میں اس کو سیف کر لوں گی اور اس کو میں فریزر کر دوں گی اور جب مجھے اس کا ملشک بنانا ہوگا تو پھر میں فریزر سے آدھا گھنٹے پھلے نکال لوں گی اور پھر میں بنا لوں گی اور یہ ہمارے رائز بھی پک چکے تھے اور یہ ہے بنگو بھی چکن جو کہ میری سانس نے بھیجی تھی بہت زبردست بنائی تھی تو اب میں جلدی سے کھانا کھا رہی ہوں اور کھانا میرا یہ دس بجے ہو رہا ہے صبح کے دس بجے اور اب آگئے ہماری جو ڈرنک ہے سپیشل ڈرنک ہیلتھی ڈرنک اور اس کے لیے میں نے لیے ہیں بنانا اور خجور لیے ہیں میں نے چھے عدد خجور اور اس کے اندر ہم شیئے ایٹ کریں گے اور یہ میں نے ایک دودھ کا پیکٹ لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم بنانا ڈال دیں گے آپ کے اوپر ہے آپ کتنا شیک بنائیں گے اس کے حساب سے یہ میں نے سات آٹھ کیلے لیے ہیں اور یہ خجور میں نے چھے لیے اور اس کی میں نے گھٹلی نکال کے اور اس کیوں میں نے کٹنگ کر لیے اور اب ساری چیزیں ڈال دیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے ہم چینی نہیں ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہنی جس سے بہت زبردست فلیور آئے گا اور اس کے بعد آپ آئیس کیوب ڈال کے اس کو سرف کریں تو بہت زبردست اور اس کو پینے کے بعد آپ کو بھوک بینے لگے گی آپ کو اینرڈی بہت زیادہ ملے گی تو اس طرح کی ڈنگ بچوں کو آپ دیا کریں تو بچوں کا جو حافظہ وہ مضبوط ہوگا اور جو ان کی یادداش یہ مہموری ہے جو وہ یاد کریں گے ان کو یاد ہوگا اس کے اندر آپ اگر بچوں کو ڈرائی فوٹ پسند ہیں تو اس کے اندر آپ وہ بنانا سوری ڈرائی فوٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا مزیدار ملک چیک ریڈی ہو چکا ہے تو ویڈیو کو اس قدمت کیجئے گا فل واج کیجئے گا اور ابھی میں آپ کے ساتھ آلوی قتلیوں کی زبردست ریسی بھی شیئر کرنے والی ہوں اور اپنی ایم ایم پی لوں گی کیونکہ بھائی بچوں کو سمال لے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے گھر چلانے کے لیے تو لڑکیوں کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے اپنی صحت کا اگر ان کی صحت اچھی ہوگی تو وہ گھر کی ذمہ داریاں سمال سکیں گی اور یہ حسن آپ دیکھیں ٹوائس سے کھیل رہے ہیں اور حسن یہ رہتے ہیں یہ میں سپائیڈر مین بنا رہا ہوں حسن کو ٹرائنگ کا بوش ہو کے اور یہ اس طرح کی چیزیں بناتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ ممہ یہ کیا ہے ممہ یہ کیا ہے اور ابھی یہ سپائیڈر مین ان کا فیز بنا رہے ہیں یہ دیکھیں سپائیڈر مین کب یہ فیز کیسے بنا رہے ہیں اپنی سمجھ سے بناتے رہتے ہیں تو بچوں کو اس طرح کی چیزیں دینی چاہیے اور بچوں کی مہموری چیک کرتے رہنے چاہیے کہ بچے کن چیزوں میں انٹرس لیتے ہیں کلر وغیرہ ان کو دینے چاہیے ہر چیز ان کو دینی چاہیے اور اب آ جاتی ہے ہماری کتھلیوں کی باری جو کہ بہت زبردست بننے والی ہیں اگر آپ نے یہ ٹرائے نہیں کرا تو ضرور ٹرائے کریے گا اور یہ میں نے چار عدد آلو لے لیے تھے اس کو میں نے رانگ شرپ میں کٹ لیے ہیں ایک عدد پیاس لی میں نے کلونجی لی اور زیرہ کڑی پتہ ٹیمارٹا اور لساندر کا پیس میں نے اس کے اندر نہیں ڈالا اب یہ ہمارا اوئل گرم ہو چکا ہے اور اب اوئل کے اندر ہم یہ سارے جو پیاسے زیرہ کڑی پتہ اور کلونجی کلونجی سے کٹ لیوں میں بہت زبردست فلیور آتا ہے تو آپ لوگ ضرور اس میں ایڈ کیجئے گا اس کی مت کیجئے کٹ لی پتہ تو سبھی بہت زبردست فلیور آتا ہے کٹ لیوں میں اب ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے اور اب تیل میں ہم اس کو آلو کو فرائے کریں گے جب آپ آلو کو فرائے کرتے ہیں آلو میں تو بہت زبردست کٹ لیوں میں کٹ لیوں میں فرائے ہو جاتی ہیں جب فرائے کرنے کے بعد آپ مسالہ ڈالتے ہیں تو بہت زبردست فلیور آتا ہے کیونکہ جو آلو میں جو مسالہ ہوتا اچھے طریقے سے لگ جاتا ہے اور اب یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے کٹی مرچے ایڈ کر دی ہے اور اب اس کے اندر میں نمک ایڈ کر دوں گی 2 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر کٹی مرچے ایڈ کر دیں اور 1 ٹیبل سپون میں نے نمک ایڈ کر رہا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے آلو میں اچھے طریقے سے لگ جائے اور یہ دیکھیں یہ ایسی بہت زبردست بنتی ہیں اگر آپ ٹیمارٹا کے بغر بنا ہے اور اس کے اندر ہر مرچے کٹ کے ڈال دیں بس مجھے ٹیمارٹا اور شوروے آلو تھوڑی بنانی ہے زیادہ شوروہ نہیں رکھوں گی بس نارمل رکھوں گی اب اس کے اندر میں نے حلدی بھی ڈال دی اب ہم اس کی دوبارہ بنائے کریں گے اور اب ہمارا جب مسالہ آلو میں اچھے طریقے سے لگ چکا ہے اس کے اندر میں نے ایک بڑا سائز کا جو ٹیمارٹا ہے وہ کٹنگ کر کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ایک ہری مرچے بھی ایڈ کر دی اب ہم اس کو چمچے چلائیں گے اور پھر اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو ہمارے جو ٹیمارٹا ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم پانی ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہارا تنیا بھی ایڈ کر دیا اور ہری مرچے بھی ایڈ کر دی اور ہماری زبردستی آلوی کتلیاں ریڈی ہو چکی ہیں بھی ورس لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کر اپنا بہت سارا خیر رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ